بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس پانسر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوست ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا دیکی ٹو سرچس آج جو سلسلے میں پارٹ سے اولٹی ایٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو ازر کر کے بات کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ پہلے پہلے پیسٹن ہمارے پاس پاکستان 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 کا بننا اپنے گزیر تھا یہ ایک کتاب تھا کس نے لکھا تھا سید حسن ریاض نے لکھا تھا سید حسن ریاض اور اس کتاب نے داود عدبی نام انیس سو ستہ سٹھ میں جیت چکا ہے یہ کسٹن اس کو چھوڑ دو یہ کسٹن لازمی ہے مسلم لیگ نیشنل گارڈ واس سیٹ اپ ان نائنٹین ترٹی نائن آگے کسٹن ہے کہ مسلم پولیٹیکل پولٹی واس سیٹ اپ بائی غلام حسین ادائیت اللہ یہ پولیٹیکل پولٹی کس نے کیا تھا اور آگے پھر ایک کتاب کا نام ہے برائٹ کیچر آب مسلم اس کتاب کے مسنف تاوی احمد منگوری تھے نور اور یہ مجلس اتحاد المسلمین یہ کس نے سیٹ اپ کیا تھا نواب بہاتر یا جنگ مسلم لیگ اسٹیبلش ایکس منسٹریز انسن انیس سو تریاریس یہ کسٹن ریپیٹیڈ ہے دونوں سا آہم میں اس کو یاد رکھیں آہم نیکس کسٹن اس کے بات ہے کہ جمعیت علمائی اسلام اس کے بانے شبیر احمد عثمانی اور یہ انیس سو انیس میں دیوبن میں آگے پھر پیسٹن دیکھیں دوستو ستارہ سبو واز لاؤنڈ بائی مولانا زبرالی خان انیس سو سترہ اور اسی طرح زبیندار احبار بھی مولانا زبرالی خان کا تھا آگے پھر پیسٹن ہے کہ پونا فیٹ پونا مائیدہ یہ انیس سو پتیس ماہ سائل ہوتا دوستو اور اس مائیدے کے دہ انڈیا میں میناریٹیز یعنی مسلمان سکھ سائیوں کو جدہ گانا انتخابات کا حق دیا گیا تھا آہا اس کسٹن کو چھوڑ دو یہ دیکھیں پادر انڈیارٹل یہ کتاب ہے بیگم شاہ نواز مسننبہ ہے اس کے آرہ کسٹن ٹرانسپر آف آور انڈیا یہ بھی انک اہم کتاب ہے اور میناریٹ نے لکھا ہوا ہے نیکس کسٹن دیتے دوستو آگے کسٹن کہ وارش شاہ اس کا شکسپیر آف پنجابی لیٹریچر انتہائی اہم کسٹن ہے وارش شاہ آف پنجابی لیٹریچر اس ٹرم اس ٹرم اس ٹرم اس ٹرم اس ٹرم اس ٹرم آگے پھر کرسٹن ہیں ہاں پان اسلامیزم انٹروڈیوز بھائی اس کو بھی چول دو سن واز اینکس منسلک ہوا بائی بریٹیش اٹھار سو سینٹالیس ہمارا موجودہ سن جو ہے یہ اٹھار سو تریالیس میں بریٹیش کے ساتھ منسلک پیرو انیس سو پین تیس میں سپریٹ پرام بمبئے ہوا انڈیا ایک انیس سو پین ساٹھ کے ایک کے ساتھ اس کو سپریٹ کر دیا گیا آگے کسچن کے شیخ احمد سرہندی اس کو مجدد عالف ثانی کے نام سے بکار جاتا ہے اور پندر سو چون سٹھ میں پیدا ہوئی تھے سولہ سو چون پیس میں وفات پا گئی تھے اور آخری کسچن دیکھیں دوست آج یہ بھی کسچن ذکرے نہیں یہ ہے یہ کسچن دیکھیں اجت البالغہ یہ شاہ ولی اللہ کا لکھئی کتاب انیس سو اور شاہ ولی اللہ سترس سو تین میں پیدا ہوئی تھے سترس شاہ ولی اللہ یہ اجت البالغہ شاہ ولی اللہ کی لکھئی کتاب ہے شاہ ولی اللہ نے کہتا ہے کتی سات سال کی عمر میں قرآن ہی پس کیا تھا اور سترس و آس میں وفاق آگئے تھے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پس کرانے کی صورت میں پیس چینل کو سبسکر کریں ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کریں Thank you for watching